کینگ کیپٹن بابر آزم نے نیوزیلینڈ کے اگینسٹ ریکارڈ بریکنگ بیٹنگ کی ہے چھکوں اور چوکوں کی برسات کی ہے کینگ کیپٹن بابر آزم کے لیے کم از کم اس ویڈیو پر آپ نے ایک ہزار لائکس کمپلیٹ کرنے ہیں یعنی شمعن گل کو پیچھے چھوڑ دیئے آپ انہوں نے سب سے پہلے تو ہزار لائکس ہونے چاہیے اور کمیٹس کے اندر آپ نے ٹائپ کرنا ہے کینگ کینگ لازمی آپ ٹائپ کیجئے گا کیونکہ بہت زیادہ لوگ چاہتے ہیں کہ گل نمبر ون بن جائے جب دنیا میں لیٹ کریں گل دیکھئے بابر آزم کنگ تھے اور کنگ ہے آج انہوں نے شوک کیا ہے نیوزیلینڈ کے گینس جہاں پاکستان کے دونوں اپنئرز عبداللہ شفیق پچیس پالوں پر چودہ رنز بنا کر اٹھ ہو گئے تھے اور امام الحاق دس پالوں پر ایک رنز بنا کر اٹھ ہو گئے تھے یعنی پاکستانی کپتان بابر آزم نے ٹائپ چیتا تھا اور پہلے بیڈنگ کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ ان کا دوست ثابت ہوا کیونکہ بابر آزم نے اور محمد رزوان نے جو بیڈنگ کی ہے وہ صدیوں یاد رکھی جائے گی دیکھئے اس سے پہلے پاکستانی ٹیم نے واما میچ کے اندر ساڑھے تین سو یعنی تین سو پنتالیس رنز کبھی بھی نہیں بنایا اس دفعہ ایک سو تین رنز کی ہیں محمد رزوان نے چورانوے بالوں پر نو چوکے دو چھکے ایک سو نو کا سٹرائی گریٹ سوشکیل نے ترپن بالوں پر پنجھتے رنز کی ہیں پانچ چوکے چار چھکے ایک سو اکتالیس کا سٹرائی گریٹ سلمان علی آغا نے تئیس پر تین تیس کی ہیں شداب خان نے گیرہ پر سولہ کی ہیں تین پر سات افتخار احمد نے کی ہیں اب بات کرتے ہیں کیپٹن بابر آزم کی کیپٹن بابر آزم نے چار انفیکٹ چوراسی بالوں پر اسی رنز آٹھ چوکے دو چھکے پچانوے کا سٹرائی گریٹ یعنی پاکستانی ٹیم نے یہ جو سیٹ کیا ٹارگیٹ یہ بہت اچھا ٹارگیٹ تھا بہت بڑا ٹارگیٹ تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساڑھے تین سو کا جو ٹارگیٹ ہے وہ اور یہی کرکٹ میں کافی بڑا ہوتا ہے اب پاکستانی بالرز پر تھا سٹارٹنگ کے اندر پاکستانی بالرز نے بہت بری بالنگ کی شروع سے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے محمد عامر کی ضرورت ہے آپ محمد عامر کو لے کے ہیں آپ کے پاس ایکسپیئنس بالرز کی کمی ہے آپ اماد وسیم کو لے کے ہیں یعنی اگر اس طرح کی آپ کی پرفارمس ہوگی تو آپ تو ورلڈ کپ نہیں جیس سکتے یعنی آپ کی بالرز کی کوئی حالت ہی نہیں ہے کوئی لائن لینٹ ہی نہیں ہے یعنی آپ کو اماد وسیم اور محمد عامر کی ضرورت ہے محمد عامر کی ضرورت ہے